اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انڈیا ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں ہندو کے عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا ہے اور یہ تاثر دیا جاتا ہے سپیشلی 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 آج کل کے زمانے میں انڈیا میں مودی سرکار کے زمانے میں جبکہ اس قسم کے شدت پسند اناثر کا دور دورہ ہے وہ میڈیا بھی حکومت کے گود میں بیٹھ کر گودی میڈیا بنا ہوا ہے اور وہ تمام لوگ جو اس قسم کی غلط افائیں پھیلا رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس سلسلے میں میں نے آپ کو اورنگ زیب سے متعلق ایک بڑی تفصیلا ویڈیو دی تھی کہ اورنگ زیب بیسیکلی ہندووں کا فیورٹ بادشاہ ہونا چاہیے اگر یہ سو دیر سو سال پرانی مورز وجود میں آنے والی آر ایس ایس اور اسی طرح کے ذہن رکھنے والے لوگوں کے جھوٹوں کو اگر ہم سائٹ پہ کر دیں کیونکہ انہوں نے جھوٹ اتنے پھیلا دیاں ہیں اس سے پہلے کی تاریخ جا کے آپ پڑھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور ویسٹن آوثرز نے بھی جو اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں وہ وہی لکھی ہیں جو حق ہے لیکن اس کو پروموشن نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ اس وقت اس ایجنڈے کے خلاف جائے گا کہ جو انڈیا میں مسلمانوں کو دیوار سے لگانے والا ایک ایجنڈہ ہے اور سوسائٹی میں ہندو مسلم فساد کرا کے ایک رفٹ پیدا کر کے باہول کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی حق میں نہیں جاتا اس لیے وہ آپ کو نہیں بتائیں گے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور حق اور سچ بیان کرتے رہیں گے اسی سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں پرانا واقعہ ہے رضیہ سلطانہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا رضیہ سلطانہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور دیکھیں اس قسم کے شدت پسند لوگ ہر قوم و مذہب میں ہوتے ہیں تو ہندووں میں بھی ہیں مسلمانوں میں بھی ہیں عیسائیوں میں بھی ہیں یہودیوں میں بھی ہیں بدسٹ میں بھی ہیں بدمت کے ماننے والوں میں جینیوں میں بھی ہیں ہر قوم ہر مذہب میں شدت پسند آنا سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں اور پھر یہ ایکسٹریمسٹ جب بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو دہشت بھی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں رضیہ سلطانہ کے زمانے کے اس واقعے کی کہ اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ بھئی دیکھیں نا یہ جمنا پر ہندووں کے مختلف تہوار ہوتے ہیں پوجائیں ہوتی ہیں مندر ہیں اشنان وغیرہ ہوتے ہیں جمنا کے کنارے پر جو مندر ہیں وہ جو ہے ناقوس وغیرہ بجاتے ہیں تو اب ان کے جو تہوار ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا اس قسم کا معاملہ کرنا یہ اسلامی عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے تو آپ اپنے والد جنہوں نے ایک مندر منحدم کرایا تھا آپ بھی یہ تمام جو رسومات کے اڈے بنے ہوئے ہیں ان کو ختم کرا دیں کیونکہ اس سے ہماری عبادات میں خلل آتا ہے اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں اس کو لگا کے بڑا چڑھا کے بتائیں رضیہ سلطانہ کیونکہ واقف نہیں تھی اصل بات سے کہ اس کے والد نے وہ مندر جو گرائے تھا وہ کیوں گرائے تھا تو وہ کنونس ہوگی کہ بھئی ہمارے والد صاحب بھی گراتے تھے تو یہی وجہ ہوگی جو یہ بیان کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے میں ارادہ کرتی ہوں کہ ان کے مندروں کو تڑوا دیا جائے یہ وہ وقص تھا کہ قاضی سعاد الدین کردی ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ آپ کیا کرنے لگی ہیں کہ آپ کیا کرنے لگی ہیں پرانے زمانے میں جو مختلف قومیں تھیں ان کی رسومات رائچ تھے ان کو روکنا ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا یہ سلف السالحین سے ثابت نہیں ہے انہوں نے ان سے کہا کہ جب صحابہ کرام نے ایران فتح کیا تو کسی آتش کا دے کو نہیں توڑا یہی سلوک محمد بن قاسم نے بھی کیا کہ جب سندھ اور ملتان کو فتح کیا تو اس کے بعد اس نے غیر مسلمانوں کی کسی بھی مذہبی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا نہ جلایا نہ تڑوایا اور جہاں تک آپ کے والد صاحب کا تعلق ہے کہ انہوں نے مہاکال کا مندر گرا دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مندر تو کم پر زناکارڈا بن گیا تھا وہاں پہ زناکاریاں ہونے لگ گئی تھیں روک تھام کے باوجود وہاں زناکاریاں ہونے لگ گئی تھیں اس لیے آپ کے والد نے مہاکال کا مندر گرا دیا اسلام کسی کو اس کے مذہب میں عبادت کرنے سے نہیں روکتا اور یہی روش رہی ہے پچھلے حکمرانوں کی کہ بھئی قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا لا اکراح فی الدین دین میں زور زبردستی نہیں ہے تو آپ یہ خیال دماغ سے نکال دیں رضیہ سلطانہ نے قاضی صاحب کی جب بات سنی تو شیوز کنونسٹ کہ انہیں غلط لوگوں نے غلط پٹی پڑھائی تھا اور انہوں نے ہندووں کی پوجہ پارٹ جاری رکھنے کا حکم دیا اور انہوں نے کسی مندر کو ہاتھ نہیں لگایا تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کوئی صاحب علم علم والا شخص آپ کے پاس ہو تو وہ آپ کو صحیح گائٹ کرتا ہے اور کوئی ایکسٹریمس قسم کا آدمی ہو جس کا کوئی ایجنڈا ہو وہ اس ایجنڈے کے تحت کام کرتا رہتا ہے پھر حق نہیں بیان کرتا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں اس قسم کی کوئی پکچر پوٹرے کر کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس طرح کے واقعات ان لوگوں کے مو پر تماشیں اسی طرح سومنات کے مندر والی بات جو ہے نا اس پر بھی میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کیا اس کے اندر بہودہ لغو باتیں ایڈ کر کے بتائی جاتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں اس پر بڑا میں نے تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے پھر اورنگزید ہندووں کے لیے کیوں ایک اچھا باتشاہ ثابت ہوا اور ہندو سے کیوں پسند کرتے تھے اس پر بھی بات ہوئی پھر ایک بھائی نے کہا کہ وہ جو ٹیکسس اس نے ہندووں کے اوپر باف کیے تھے اسی کے قریب ٹیکسس ماف کیے تھے اس پر تھوڑا سا اور بات کریں تو انشاءاللہ وہ درس بھی ریکارڈ ہو گیا ہے اس کی ایڈٹنگ وغیرہ کرنا ہے تو انشاءاللہ دو چار دن میں وہ بھی ریلیس کر دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری